پتہ کیا لگ رہا ہے کہ سبا اچھا سوفا لے گئی اٹھا گئے وہاں سے اپنا پرانا والا سوفا یہاں لگ رہا دیا ہے اندر کی بات کون بتایا گا کہ اس میں ایک کیلے پل گیا ہے اس لیے اس کو ہاں پہنچا دیا ہے سوفا بیسیکلی اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ سوفا میں ہو گئے تھے بہت ساری کیلے اندر سے نکل رہے تھے پتہ نہیں کہاں سے تھے پتہ نہیں کیا تھا دوائی بھی ڈھائی سب کچھ کیا گرم پانی سے نہلا بھی دیا ان کو تو پھر سبا نے بولا امیسی کی امی نیا سوفا لے تو امی نے کہا نئی نیا سوفا ہم نہیں لیں گے اس لیے سبا نے مجبوری میں اپنا یوگی ہمارا وہاں پہ یوز آ رہا رہی ہے مانگا کہ یہاں رکھوا دیا اور اس کو وہاں سے ہٹا دیا نہیں نہیں اس میں سچ میں کیلے پہو رہے ہیں نہیں تو امیسی مطلب یعنی تو اس اچھا کام کرنے کی کوشش کی اور کیلے والی بات کوئی شرم کی بات نہیں ہے اتنے سال اتنے لوگ رہے ہیں ابھی آستر اللہ نے کہا کبھی ایسا ہوا لیکن وہ لکڑی میں تھا یا کوئی چیز میں اندر سے تھا اللہ جانے اس پہ چھوٹیٹا کچھ ایسا اندر سے دیکھ رہا تھا اور ہم نے بے دیکھ رہے تو اندر سے وہ سڑا نہیں پیدا ہوتی وہ ہو رہی تھی بہت دن سے امی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو سفائی کر رہا ہے اس کو پاہی سے نیلا بھی یہ سوکا ہوا امیسی گھن لگ جاتا ہے نیچے کچھا گھن لگ جاتا ہے وہ ہو رہا تھا ہمی کا بھی دیتا ہے جتنے دن اور چلا لیں اور چلا لیں لیکن وہ کی رہا لیتی چیز نہیں رکھ سکتے اس میں ہم نے ہم نے سوچا کہ آپ کو نایا دل ہوں ہمی نے دیکھا ہے ہم نے سانیت کرنے کے بعد اس دان نیچا ہے ہمارے لیے لوگ اچھا گھرہ گھرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ سٹرونگ کوئی نہیں ہوگا ہمی میں لیکن مجھ سے زیادہ ہمت والا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ مجھے جتنا زیادہ کچھ کچھ لوگ رہا لکھتے ہیں اس کے بعد اور کوئی لڑکی ہونا تو وہ کیمرہ اٹھانے کی حمد نہیں گئے تو فرینڈز کیسے ہیں آپ سباہ ہو کہ آپ سب اچھے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل اسٹارز کی دنیا بید می تو فرینڈز سباہ ابراہیم کو اپنی امی کے گھر کا سوفا بدلنا بہت زیادہ مہنگا پڑ چکا ہے سوفا بدلنے کو لے کر لوگوں نے سباہ کو اتنا زیادہ ٹرول کیا ہے کہ انہوں نے خود اس چیز پر آ کر صفائی دی ہے ان کا کہنا ہے کہ سوفا بلکل خراب ہو گیا تھا لکڑی بلکل خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے سوفے کو بدلنا پڑا تو فرینڈز یہ ہے وہ سوفا جسے سباہ نے ریپلیس کیا ہے اور اس کی جگہ انہوں نے اوپر سے اپنے سوفے اٹھا کر نیچے ڈال دیئے ہیں اب یہ سوفا لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا وائٹ والا جو کہ آپ نے ابھی دیکھا وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا اور وہ سوفا واقعی بہت زیادہ اچھا تھا اور انہیں شویب اور دیپی کا نے جس وقت گھر کا فرس ٹائم رینویشن کروایا تھا اس وقت ڈالا تھا اب یہاں پر لوگوں نے سباہ کے اوپر اتنے سوال اٹھانے شروع کر دیئے کہ سباہ نے دیپی کا کیچڑ کی وجہ سے یہ سوفا مہا سے اٹھوا کر ہٹوایا ہے اور اپنا سوفا مہا پر ڈالا ہے جبکہ سباہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ سوفا خراب ہو گیا تھا اس کی لکڑی بلکل خراب ہو گئی تھی نیچے سے اس میں کیڑے نکل رہے تھے اس وجہ سے میں نے وہ سوفا ہٹایا ہے اور میں نے اس کی جگہ اپنا سوفا مہا پر ڈالا ہے لیکن لوگوں کو جو سباہ نے اپنا سوفا نیچے ڈالا ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں آیا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان کے گھر کے حساب سے بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس کا کلر ہو یا پھر وہ سوفا ہو وہ جو پہلے پڑا ہوا سوفا تھا یہ دیکھئے میں آپ پھر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو سوفا ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند تھا اور اس کا لک بھی گھر کے حساب سے اور کلر بہت زیادہ اچھا تھا سباہ نے جو اپنے نیلے کلر کا سوفا وہاں پر ڈالا ہے وہ لوگوں کو بلکل بھی گھر کے حساب سے اس کا لک یا اس کا کلر بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ بہت مہنگا سوفا تھا جو پہلے تھا وہ بہت زیادہ ایکسپینسیف تھا اس وجہ سے سباہ اسے اٹھا کر لے گئی ہیں اور اپنا سستہ سلا کر امی کو بے خوف بنانے کے لیے نیچے ڈال دیا ہے سباہ کو اس بات کا بہت زیادہ برا لگا ہے وہ خود سامنے آئیں اور انہوں نے ان باتوں کا لوگوں کو جواب دیا یعنی کہ صفائی دی ہے اس بات کو لے کر کہ ایسا کچھ نہیں تھا وہ سوفا بلکل خراب ہو گیا تھا اس میں کیڑے پڑھ گئے تھے ہم نے کئی بار دوائی بھی ڈالی لیکن کچھ نہیں ہوا اب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سباہ کیڑے پڑ گئے تھے یا کچھ بھی تھا تو صفاہ کو وہ بات اپنے ولوگ میں دکھانی چاہیے دی سباہ نے اس بات کو کیوں نہیں دکھایا ویسے تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں دکھاتی ہیں چھپکلی دکھاتی ہیں کوکروش دکھاتی ہیں دال گر گئی یہ دکھاتی ہیں تو پھر سوفے میں کیڑے پڑے وہ ایک بار بھی ولوگ میں کیوں نہیں دکھایا گیا سباہ کے اوپر یہ بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں سباہ کا کہنا ہے کہ میں بہت جلدی ڈر جاتی ہوں اور مجھے کوئی بیمارییں بھی اتنی ساری ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سباہ کو کچھ ہو جائے کیونکہ میرے اوپر ہر بات کو لے کر لوگ باتیں بناتے ہیں ٹرول کرتے ہیں میرے پہناوے کو لے کر میرے ہر چیز کو چھوٹی سے چھوٹی لے کر مجھے ٹرول کیا جاتا ہے جس کا مجھے بہت زیادہ برا بھی لگتا ہے لیکن میں بہت زیادہ دل پہ باتیں لے لیتی ہوں لیکن اگر میں نے اس چیز سے اپنی ولوگنگ بند کر دی تو ان لوگوں کے مقصد پورے ہو جائیں گے جو کہ مجھے ٹرول کرتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ میں ولوگنگ نہ کروں لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی میں ولوگنگ کبھی چھوڑوں گی جب تک بھی میں ہوں جب تک میں ولوگنگ ایسے ہی کرتی رہوں گی میں ہمت یہاں پر بلکل بھی نہیں ہاروں گی ان کا صاف کہنا ہے کہ اگر میری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو یہاں پر ہمت ہار جاتی اور وہ کبھی بھی آگے کیمرہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتی کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ٹرول کیا جاتا ہے میرے اپنوں کو لے کر میرے بھائی بھابی کو لے کر میری امی کو لے کر مجھے اتنی اتنی بری باتیں اتنی اتنے برے کومنٹ پاس کیے جاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی لیکن میں سب کو سہتی ہوں تھوڑے بہت دن مجھے رہتا ہے کہ ہاں لوگوں نے مجھے ایسا کہا لیکن اس کے بعد میں سب بات کو بھول جاتی ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے اگر میں ان لوگوں کے طریقے سے چلوں گی تو پھر میں اپنا یوٹیوب چھوڑ دوں گی اور ان لوگوں کے مقصد یہاں پر پورے ہو جائیں گے ان کا کہنا ہے کہ میں صوفہ اے سے چلانکی سے کیوں لنگی میرے بھائی ہیں شعیب اگر میں ان سے کہوں گی تو وہ مجھے اس سے اچھا صوفہ لا کر دیں گے مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور پہلے تو مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں خود اتنا کماتی ہوں کہ اچھے سے اچھا میں لے سکتی ہوں صوفہ مجھے امی سے چلانکی کرنے کی آخر کیا ضرورت ہے اور بھابی سے چلانکی کر رہی ہے بھابی نے وہ صوفہ ڈلوایا تھا اس وجہ سے وہ صوفہ ہٹوایا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں تیرہ اور میرا تو بالکل بھی نہیں ہے جو میرا ہے وہ سب کا ہے جو بھابی کا ہے اور بھائی کا ہے وہ بھی سب کا ہے کل بھابی آئی تھی ان کا کہنا ہے انہوں نے نیچے صوفہ دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ہاں چلو یہ اچھا کیا آپ نے کہ اپنا صوفہ یہاں پر ڈلوا دیا اب انہوں نے ایک دوسری بات پر بھی صفائی دی ہے ابھی پچھلے ویلوگ میں ہی اسی ویلوگ میں جس میں وہ صوفہ ہٹوایا تھا اسی والے ویلوگ میں انہوں نے امی سے کھانے کے پیسے مانگے تھے کہ بھائی تم تو روز روز کھانا مانگا رہے ہو ایسے مجھے پروفٹ کیسے ہوگا اور امی مجھے تو کھانے کا بل چاہیے اگر تم ریسٹورنٹ سے کھانا مانگا ہوگی تو وہاں سے آپ کو بل بھی آئے گا آپ کو اس کے پیسے دینا پڑیں گے تب اب انہوں نے اس بات کو لے کر صفائی یہ دی ہے کہ میں مزاق کر رہی تھی امی کی اور میری تو ایسے مزاق چلتی ہی رہتی ہے اور ہاں میں نے امی سے پیسے مانگے تھے لیکن ہمارا وہ مزاق چلتا رہتا ہے ہاں بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہوگا جب انہوں نے ویلوگ دیکھا ہوگا کہ میں امی سے پیسے مانگ رہی ہوں افسوا نے یہ جو کہا ہے کہ بہت سارے ہیٹرز یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ویلوگ بنانا چھوڑ دوں اور بیٹ جاؤں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا کیونکہ میں بہت زیادہ بریو ہوں میں ان کی باتوں کو اگنور کروں گی اب یہاں پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سبا اتنا پیسہ کمارہی ہیں وہ کیسے چھوڑ سکتی ہیں یہ صرف اور صرف پیسے کے لیے سب کچھ کرتی ہیں اگر ویلوگنگ چھوڑ دیں گی تو اتنی ساری شوپنگ اتنا چچا کھانا آئے دن سوٹ خریدنا لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کہاں سے کریں گی ویلوگنگ تو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گی لیکن رکھ یہ ہیٹرز کے اوپر رہی ہیں تو ہیٹرز کے اوپر مت رکھئے آپ اس سے کمائی کر رہی ہیں آپ اس وجہ سے نہیں چھوڑیں گی اب دونوں ہی طرح کی باتیں ہیں سبا اپنا پکچھ رکھتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ بہادر ہیں اس وجہ سے یوٹیوب نہیں چھوڑیں گی ہیٹرز کہتے ہیں کہ انہیں کمائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اس چیز سے تو وہ کیوں چھوڑیں گی ہیٹرز کے اوپر وہ اس بات کو رکھ رہی ہیں سبا تو کیا کوئی بھی یوٹیوب نہیں چھوڑے گا جس کی اتنی لاکھوں تو جی ہاں فرینڈز یوٹیوب ایک پبلک پلیٹ فارم ہے اور اس پر اس طریقے کے کومنٹ کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے سبا ایک پاپلر جو ہے وہ ویلوگر ہیں اور اس وجہ سے ان کے ہیٹرز بھی بہت زیادہ ہیں لیکن ہمیں ایک چیز اور دیکھنی چاہیے کہ ہیٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں پیار کرنے والے بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں اب یہاں پر سبا کو دونوں ہی طرح کے کومنٹ فیس کرنے پڑیں گے اگر اچھے آتے ہیں تو برے بھی ضرور آئیں گے اس لیے انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں وہ بہت زیادہ بریو ہیں بہت سارے لوگ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر بہت زیادہ برا کہتے ہیں اس بات کو لے کر کوئی بھی ایریٹیٹ ہو سکتا ہے یہ تو بات ماننے والی ہے تو فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبا واقعی بریو ہیں جو اتنی باتوں کا سامنا کرتی ہیں یا پھر وہ پیسے کمانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو چلگی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں